بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو رابیز ہیلتھ اینڈ بیوٹی کورنر ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے بہت اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اسے انڈ تک لازمی دیکھیں اس میں ہم دودھ کا صحت پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اسے کس وقت پینا چاہیے یہ بھی بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ حاصل کر سکیں تمام ممالک میں دودھ کو ایک مکمل غزہ تسلیم کیا گیا ہے دودھ نہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے بلکہ نوجوانوں اور بڑھوں کے لیے بھی ان کی خوراک میں یہ ایک اضافہ ہے آدھا لیٹر دودھ کا ایک گلاس اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ایک پاؤ گوشت اور تین انٹوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے چکنائی مٹھاس مادنیار وائٹیمن سب مناسب مقدار میں اس میں موجود ہیں یہ تناسب نہ اناج میں پورا ہے اور نہ ہی گوشت نہ دالوں میں اور نہ ہی سبزیوں اگر زیادہ نہیں تو ایک پاؤ دودھ ہی روزانہ پی لینے کا بندوبست کرتا ہے تو ان کے لیے بہت مفید ہوگا اس سے زیادہ بھی اگر پی لیں تو اچھا ہی ہے دودھ میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ حضم ہونے پر اس کا بہت ہی کم حصہ ضائع جاتا ہے جیسا کہ اناجوں اور سبزیوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ مناسب مقدار میں پیا ہوا دودھ بہت جلد حضم ہو جاتا ہے اور صحت اور طاقت میں اضافہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیماری میں مریض کو زیادہ تر دودھ پینے کی ہدایت کی جاتے ہیں عام حالات میں دودھ پینے کے بہترین اوقات صبح اور سپہر ہیں بہت سے لوگ دودھ نہیں پیتے اور اس کو پینا بھی نہیں چاہتے امید ہے کہ اس کے فقائد جاننے کے بعد وہ اس کو ضرور استعمال کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ